اسلام علیکم معزز کی وطن و حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ترسول کنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 03 میں نے سوچا کہ اب ان کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اگر میں بھی مر گیا تو میری جوان بہن کا کیا ہوگا چھوٹا بھائی کیا کرے گا ان تمام خیالات نے مجھے سنبھالا اور میں نے والدہ کو تسلی دی والدہ کی حالت بے حد خراب تھی آن کی آن میں بھرا گھر تباہ ہو گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس تباہی میں کس کا ہاتھ ہے منحوس باسدیو اپنے کہنے پر عمل کر رہا تھا میرا دل چاہا کہ جنگل جا کر اسے تلاش کروں اور اس کی ٹانگیں چیر دوں لیکن میں جانتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا شیطانی قوتوں کا مالک بڑا مولد سے کہیں زیادہ طاقتور اور با اثر ہے لیکن میرے دل میں باسدیو سے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی میں جانتا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا جو شکس میری زبان پر ہاتھ تک وہ کنٹرول کر سکتا ہو اس پر میرا کیا باس چل سکتا تھا اور پھر اگلے دن چندوسی کے چھوٹے سی اسٹیشن پر ہم سب بے یاروں مددگار اترے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کوئی پرسانے حال نہیں تھا جدہ نظر اٹھاتے خود کو تنہا پاتے میری والدہ اور بہن بھرکے میں تھی آرف کے چیر پر ہمائیاں اڑی ہوئی تھی چاند گنڈے قسم کے لوگ میری والدہ اور بہن کو گھورتے ہوئے گزرے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کوہری مار کر کچھ فکریں بھی کسے تھے میرا دل چاہا کہ لپک کر ان کی گردن پکڑ لوں اور اس وقت تک ماروں جب تک ان کے دانت نہ ٹوٹ جائیں لیکن پھر اکل نے ساتھ دیا میرے حالات ایسے تھے کہ ہر ظلم خاموشی سے سیلوں میں والدہ اور بہن کو لے کر اسٹیشن سے نکل آیا اسٹیشن پر کھڑے چند تانگے والوں نے ہمیں پکارا اور ایک تانگے والا ہمارے قریب پہنچ گیا کہاں جاؤگے بابو جی اس نے پوچھا مجھے کسی سرائے کا پتہ بتا دو بھائی میں نے لے ہا جیسے کہا آو بیٹھو مائی جیوان کی سرائے بہت مشہور ہے اور اس سے اچھی سرائے کوئی اور نہیں مگر ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے بھائی کچھ بھی نہیں ہے میں نے کرب سے کہا لیکن اسی وقت میری والدہ آگے بڑھی اور انہوں نے ایک میلہ سرمال میرے ہاتھ میں تھما دیا اس میں گرہ بندی ہوئی تھی میں نے گرہ کھول کر دیکھا تو پانچ روپے کا ایک میلہ سا نوڑ تھا اور اس نے ان لوگوں سے تانگے میں بیٹھ جانے کے لیے کہا اور ہم تانگے میں بیٹھ کر مائی جیوان کے سرائے چل پڑے کچھی دیواروں اور پھونس کے چھپڑ پر مشتمل سرائے ہمارے لیے مناسب پنا گیا تھی آٹھ آنے روز پر ہمیں ایک تانگ سی کوٹھری مل گئی اور ہم اس میں منتقل ہو گئے سب کے حواس گم تھے کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا شام کا وقت تھا میں دور پہ لے کر باہر آ گیا اور کچھ روٹیاں اور کباب لے آیا یہاں یہیں نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرنی تھی سب کچھ لٹ چکا تھا اور اب بجوہ و ذہنوں کو تسلی دینے کی گنجائش بھی نہیں رہ گئی تھی کون کسے تسلی دیتا سب کی ایک ہی کفیت تھی پانی کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے حلق سے اتارے گئے اور رات ہونے پر ہم اوندے سیدھے لیٹ گئے ایک عجیب سی خاموشی ایک عجیب سا سناٹا شاہد اور عارف سو گئے میری والدہ بھی بظاہر سو رہی تھی لیکن ان کی بے چین کروٹیں ان کے دل کا حال بتا رہی تھی خدایا کیا کروں اس تباہی کو کیسے بھول جاؤں مستقبل مو پھاڑے کھڑا تھا اور ایک انجانہ خوف رگو وپے میں مسلط تھا بات یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے دل گواہی دے رہا تھا بہرحال انسان سب کچھ لوٹانے کے بعد بھی جینے کی آس نہیں چھوڑتا میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہی مزدوری کی تلاش میں نکل جاؤں گا اس چھوٹے سے قسمے میں ذرائع آمدنی کیا ہو سکتے ہیں پھر بھی کوشش تو کرنی ہی تھی اور یہ سرائے میری ننہال نہیں تھی رات کی بچیوی روٹی اور پانی سے ناشتہ کیا اور عارف کو ہوشیار کرنے کی حدیعت کر کے گھر سے نکل آیا ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ آٹھ آنے سرائے کی کوٹھری کا کرایا ایک کھانے کا مندبست دونوں کام کرنے ہیں پورے قسمے کے ایک ایک کونے میں پھیرا مگر مزدوری تو کیا کسی نے مفت کام کرانا بھی پسند نہ کیا صرف آدھی روٹی کھائی تھی دوپہر یوں ہی گزری اور شام ہو گئی بے نیڑ و مرام واپس چل پڑا اور سرائے پہنچ گیا سب میری واپسی کی آس لگائے بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر بوجی ہوئی آنکھوں میں روشنی کی رل رمک لہرائی اور پھر وہی اداسی کسی نے مر سے ملازمت کے بارے میں نہ پوچھا ان لوگوں کی خاموشی اور تکلیف دا تھی اور میں نے والدہ سے ایک روپیہ مانگا آٹھ آنے تانگے والے کو دیئے تھے اور ایک روپیہ سرائے کا دو دن کا کرایا گوئے اب والدہ کے پاس صرف آٹھ آنے بچے تھے جو تیسری دن کے قرائے کے کام آ سکتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں سے پیسے پیدا کرنے ضروری ہیں میں نے سوچا اور اس رات کا باپ بھی نہیں آئے اور روکی روٹی کھائی گئی روٹی کھا کر میں لیٹ گیا اور سب ہی کونوں خدروں میں پڑے ہوئے تھے خاصی رات گزر گئی اور مجھے نیند آگئی پھر آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا تھا والدہ اور بہن بھی جا گئی تھی عارف غیب تھا میں نے سوچا کہ شاید بیتل کھلا گیا ہوگا مگر کافی دیر تک جب وہ واپس نہیں آیا تو میں نے ماں سے پوچھا انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت تو ایک لمحہ بھی وسوسے سے خالی نہیں تھا میں کوٹھی سے نکل نہیں والا تھا کہ عارف اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ڈبل روٹیاں اور مکھن تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ تام چینی کی کتیلی میں چائے بھی لایا تھا میں حیران رہ گیا کہاں سے لائے ہو عارف میں نے پوچھا وہ بھائی جان اتفاق سے میری پتلون کی پچھلی جیب میں ایک دسر پے کا نوٹ مل گیا وہ نہ جانے کب کا پڑا تھا عارف نے بتایا اور مجھے بے حد مسرط ہوئی یقین نہ کرنے کی بات نہیں تھی کیونکہ در حقیقت اب اسے صرف چند دن پہلے ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم دسر پے کا نوٹ بہ آسانی بھوڑ سکتے تھے مکھر نہ لاتے عارف باقی پیسے احتیاط سے رکھنا میں نے کہا اور ہم سب نے مل کر ناشتہ کر لیا باہر والا خالی کتیلی خالی کیتلی اور پیسے لے کر چلا گیا اور ابھی اسے گئے ہوئے ایک منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک کڑکدار آواز سنائی دی اوے چھوکرے باہر آو اور پھر ایک گندی سی گالی سنائی دی اور پھر دوسری آواز باہر آو نہیں تو میں اندر آ جاؤں گا میں جلدی سے باہر نکلا اور ایک موٹا تازہ آدمی دھوتی اور بنیان پہنے کھڑا تھا اس کی بڑی بڑی موچوں اور چوڑے چکل جسم نے مجھے مروب کر دیا اور میں نے ملائمت سے پوچھا کیا بات ہے اس چھوکرے کو نکالو وہ میرا دس رپے کا نوٹ چورا کر لیا ہے چورا کر لیا ہے کہاں سے چورا کر لیا میں نے حیران ہو کر پوچھا میری والدہ اور بہن بھی حیرانی سے باہر نکل آئی تھی اس مصیبت کی عالم میں انہیں پردے کا خیال تک نہیں رہا تھا حالانکہ عام حلاق میں ہم لوگ پردے کے بہت قائل تھے البتہ عارف باہر نہیں نکلا تھا میں کوٹری میں سو رہا تھا میرے بادو والے بادو والے نے تمہارے لڑکے کو اندر جاتے دیکھا تھا جب میں نے اپنا کرتہ دیکھا تو اس میں سے دس کا نوٹ گائب تھا لڑکے سے پوچھو میری کوٹری میں کیوں گیا تھا عارف میں نے گرج کر عارف کو آواز دی اور اس دوران مونچوں والے نے اندر نظریں دوڑائیں اور اس کی نگاہ شاہدہ پر رو گئی میں نے اس کی آنکھ میں شیطانی چمک نہیں دیکھ سکا تھا جس کا اندادہ مجھے باد میں ہوا میں نے دوبارہ عارف کو آواز دی اور وہ سہمہ ہوا سا باہر آ گیا اور اس کے چہرے سے احساس جرم ٹپک رہا تھا میں غصے میں دیوانہ ہو گیا اور عارف پر پل پڑا لات گھونسے اور تھپڑ موچوں والے نے ہی مجھے پکڑا اور اس کی گرفت بہت مضبوط تھی رہنے دو یار بچہ ہے اس نے نرم لہاجے میں کہا اور پھر عارف سے بولا تمہیں بیس پیسے کی ضرورت تھی تمہیں پیسے کی ضرورت تھی بابو تو مجھ سے بولتے دس بیس رپے اور لے لو مگر چوری بری بات ہے چھوڑو بس اب اسے مت مارنا نکال کتنے پیسے بچے ہیں میں نے کہا اور عارف کی جیب سے آٹھ رپے کچھ آنے نکال لیے آٹھ آنے والدہ سے لے کر میں اس میں ملائے اور پھر میں نے لہاجت سے موچوں والے سے کہا یہ پیسے لے لیجئے میں کل تک آپ کے باقی پیسے بھی دے دوں گا ارے پیسوں کی کیا بات کرتے ہو بابو ہاتھ کا میل ہے میں نے تو اس لیے بچے کو ڈانٹا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرے وہ شہدہ کو دیکھ کر اکڑتے ہوئے بولا یہ تمہاری شرافت ہے بھائی یہ پیسے لے لو میرا نام دیپ چند ہے شاید تم لوگ کچھ پریشان ہو ہم دردی کے دو بول کا دو بول کان سننے کو ترس گئے تھے اور اس کے لہجے میں میری آنکھوں سے آنسو نکلائے والدہ اور شہدہ اندر چلے گئے تھے دیپ چند نے میرے کندے پر ہاتھ رہ کر کہا آؤ میری کھولی میں چلو بات چیت کریں گے بات چیت کرنے سے تعلقات بڑھتے ہیں اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کوٹری کی طرف بڑھ گیا راستے میں اس نے باہر والے کو آواز دے کر چائے لانے کے لیے کہا اور مجھے لے کر اندر پہنچ گیا بیٹھو بھئیہ یہاں تو یہی ٹوٹی چار پائی ہے اور میں بیٹھ گیا تمہارا نام نہیں معلوم ہوا میرا نام شارک ہے مسلمان ہو ہاں میں نے جواب دیا بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر سورت سے پریشان معلوم ہوتے ہو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا اس نے کہا اور میں نے تنکے کا سہارا گنیمت سمجھ رہا تھا اور اس نے اسے بتایا کہ نوکری کے تلاش کے لیے پریشان ہوں کل پورا دن مارا مارا پھیرا ہوں کچھ پڑے لکھے ہو اس نے پوچھا اور میں نے گردن ہلا دی ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو میں بلڈنگیں بنوانے کا کام کرتا ہوں یہاں ایک کار کھانا بن رہا ہے میں مزدوروں کی نگرانی کرتا ہوں سب کام میرے ہاتھ میں ہے مگر پڑا لکھا نہیں ہوں ٹھیکے دار شہر گیا ہوا ہے تم مزدوروں کا کام لکھا کرو تین روپے روز ملیں گے دو تین مہینے کا کام ہے کچھ ہی سے میری باچے کھل گئیں میں اچھے وقت میں چار پانچ روپے کے سگرڈ پی لیتا تھا لیکن یہ تین روپے میرے لیے بہت بڑی نعمت تھے میں نے سوچا کہ فیل وقت گزارا کروں تھوڑا سا ذہن کابو میں آئے تو ان رسائل سے رابطہ قائم کروں جن کے لیے میں کہانیاں لکھ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد کریں گے لیکن فیلحال تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کلم پکڑنا بھی نہ آتا ہو میرے ذہن و دماغ پر تو خبیص باسدیوں کا قبضہ تھا دیب چند سے میں بہت متاثر ہوا اور اس کے ساتھ چائے پینے کے بعد میں واپس اپنی کوٹری میں آیا اور والدہ کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی کتنا شریف اور مہربان ہے عارف ابھی تک ایک کونے میں مو دیے رو رہا تھا مجھے اس پر غصہ تھا اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور پھر میں ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو کر دیب چند کے پاس پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم چل پڑے در حقیقت تمام مزدور دیب چند کے زہرے تحت کام کرتے تھے وہاں مجھے معلوم ہوا کہ دیب چند گنڈا قسم کا آدمی ہے اور یہاں اس کا کافی روب ہے بہرحال شام تک میں اس کے ساتھ رہا اور شام کو جب مجھے تین روپے ملے تو میری خوشی کاٹھی کانا نہ تھا میں اور دیب چند ساتھ ہی سرائے واپس آئے تھے سن میرے یار پیسہ آنے جانے چیز ہے تو ابھی ایسا کر کے مرسے بیس پچیس روپے لے لے اور کھانے پینے کا انتظام کر لے بازار کا کھانا کب تک کھائے گا دیکھ منہ مت کرنا دیب چند یاروں کا یار ہے اس نے تیس روپے زبردستی میری جیپ میں ٹھونس دیئے جیب چند مجھے فرشتہ معلوم ہوا تھا اور میں اس کے احسان کے بورڈ سے دبا جا رہا تھا جب میں نے والدہ کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس کی بہت ممنون ہمی چار پانچ دن کے بعد جیب چند نے پیش کش کی کہ اگر میں چاہوں تو عارف کو بھی مزدوروں میں لگا سکتا ہوں اور اسے بھی تین روپے روز ملیں گے مگر اس بات پر میرا دل ترپ اٹھا ابھی میں زندہ ہوں عارف کی تعلیم چھوٹ گئی تھی لیکن حالات سہارہ دیتے تو اس کی تصنیم دوبارہ جاری ہو سکتی تھی میں نے دیب چند سے معذرت کی اور کہا کہ میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں بہت جلد میرے حالات بہتر ہو جائیں گے پرواہ مت کرنا پارٹنر اگر تو چاہے تو میں اسے کسی اسکول میں بھی داخل کرا دوں نہیں دیب چند تمہارے احسانات ویسے ہی کیا کام ہیں میں بہت جلد حالات سنبھالنے کی کوشش کروں گا میں نے جواب دیا سرائے میں رہتے ہوئے ہمیں بیس روز ہو گئے والدہ نے سلیکہ مندی سے کام لیتے ہوئے کاسے پیسے بچا لیے اور پھر ایک دن انہوں نے دیب چند کے چالیس روپے واپس کرنے چاہے آپ مجھے گیر سمجھتی ہیں مانجی وہ پیسے بھی آپ کے شارک کے تھے بیسے میں ایک قرائے دے سکتا ہوں پندرہ بیس روپے مہینے پر ہمیں چھوٹا سا مکان قرائے پر مل جائے گا آپ کہیں تو میں تلاش کروں اس طرح سرائے میں کب تک زندگی گزاریں گے اگر دل چاہی تو مجھے بھی کسی کونے میں جگہ دے دیں تم نے میرے دل کی بات کہی ہے بیٹا میں خود جوان لڑکی کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے ہولتی ہوں اگر تم ایسا کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے میں مکان تلاش کرلوں گا دیب چند نے کہا اور اس دن وہ میرے ساتھ کام پر نہیں گیا شام کو البتہ وہ پہنچا تو اس نے مجھے خوشکبری سنائی کہ مکان مل گیا ہے بیس روپے مہینے کے چھوٹے سے مکان میں دو کمرے تھے ایک کمرہ میں نے اور دیب چند نے لے لیا اور دوسرا ماں اور شہدہ اور عارف کے لیے ہو گیا اور ہم نئے سرے سے زندگی شروع کر دی میری والدہ بہت آبدہ تھی اور سب لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے انہوں نے گزری ہوئے واقعات کا کبھی تذکرہ نہیں کیا تھا لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں ان حادثات کا غم نہ ہو ان کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی میں اس بات کو محسوس کرتا تھا لیکن ماں کے لیے میں کر بھی کہہ سکتا تھا ان کا غم ایسا نہیں تھا کہ دو ادواروں سے ٹھیک ہو جاتا دیب چند نے اب مزدونوں کی ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دی اب وہ پورے دن کا کام پر بھی نہیں رہتا تھا اور اس کے علاوہ میری تنخوا میں ایک ارپیہ روز کا اضافہ بھی اس نے کرا دیا تھا وقتی طور پر زندگی ایک رہ پر آگئی تھی باسدیو بھی شاید مجھے بھول گیا تھا اور مجھے تباہ کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون مل گیا ہوگا میں سوچتا تھا لیکن میرا یہ خیال کس قدر غلط تھا تباہی سست قدمی سے میری طرف بڑھ رہی تھی ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا ایک دن ماں نے مجھے بتایا کہ عارف میرے جانے کے بعد گھر میں نہیں رکھتا نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا ہے میں نے اسے پوچھا تو اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا میں نے سختی کی تو وہ زندگی میں پہلی بار میرے مقابل آ گیا میں اب بچہ نہیں ہوں بھائی جان مجھے بھی زندگی میں کچھ کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر تو زندگی آزار بن گئی ہے میں کب کہتا ہوں عارف کہ تو کچھ نہ کر مجھے بتا تو صحیح تو کیا کرنا چاہتا ہے میں نے نرمی سے پوچھا جب کر لوں گا تب بتا دوں گا اس نے کہا اور میری نگاہ اس کی پھولی ہوئی جیب پر پڑ گئی نہ جانے کہ مجھے شبہ ہوا تو میں نے اس کی جیب دیکھی اور اس کی جیب میں سگرڈ کا پیکٹ ماچس اور دس دس روپے کے تین نوٹ تھے نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں حیرے سے پھیل گئی کیا تو سگرڈ پیتا ہے میں نے پوچھا اور وہ چپ رہا یہ نوٹ کہاں سے آئے ہیں میں نے پھر کہا مگر وہ پھر بھی خاموش رہا اور مجھے اس کی پہلی چوری یاد آ گئی اس کی خاموشی نے اور پارا چڑھا دیا دل تو دکھا ہی ہوا تھا میں پھر اسے مارنے کھڑا ہو گیا عارف نے تھوڑی دیر تک تو خاموشی سے مار کھائی مگر پھر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا بس بہت ہو چکا بھائی جان میری اور آپ کی راہیں الگ الگ ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ کریں اور جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا میں نے عارف کی تیوریوں سے اندادہ لگا لیا کہ اگر میں نے اس کی ایک بھی تھپڑ مارا تو وہ مجھ سے مقابلہ کرے گا نکل جازریل یہاں سے کمینے کتے تو مجھ سے مقابلہ کرے گا تو اپنے مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تجھے گلت راہوں پر نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اس نے کہا اور پیر پٹکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا والدہ بت کی طرح ساکت کھڑی تھی اور انہوں نے عارف کو نہیں روکا اور کئی منٹ تک اسی طرح کھڑی رہی اور پھر ان کے موں سے یہ دردناک الفاظ نکلے خدایا یہ دن بھی دکھانا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی شہدہ اور میں ان کی طرف دور پڑے اور انہیں اٹھا کر چار پائی پر لٹایا کافی دیر کی کوشش کے بعد انہیں ہوش آ سکا لیکن اب انہوں نے موں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموش لیٹی رہی ان کے دل پر گہرہ صدمہ تھا عارف کی اس طرح جانے کے جانے کا مجھے بھی افسوس تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ پشے مان ہو کر شام تک واپس آ جائے گا شام اور پھر رات آ گئی لیکن عارف واپس نہ آیا دیپ چند نے گھر میں گیر معمولی خاموشی دیکھی تو پوچھ بیٹھا اور میں نے اسے تفصیل بتا دی اب تو وہی ہمارا ہمدرد رفیق تھا کوئی بات اسے چھپی نہ تھی والدہ اور یہاں تاکہ شہدہ نے بھی اس سے پردہ ترک کر دیا تھا اس نے تفصیل سنی تو سنجیدہ ہو گیا کئی منٹ تک خاموش رہنے کے بعد بولا میں تمہارا ہمدرد ہوں شارک کئی دن سے تمہیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہمت نہ پڑی تمہارا بھائی بڑے لوڑ لوڑ لڑکوں کی ثوبت میں پڑ گیا اور میں نے خود بھی ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھ سے مقابلے کے لیے اتر آیا اور میں نے تم سے اس لیے نہیں کہا کہ تمہیں صدمہ ہوگا وہ خاص طور سے ایک لڑکے رشید کے ساتھ رہتا ہے اور رشید بہت بدنام لڑکا ہے بلکہ ایک دفعہ تو وہ جیب تراشی کے الزام میں بھی پکڑا جا چکا ہے میں نے یہ بات سنی تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے میں نے دیب چند سے پوچھا کہ وہ رشید کا گھر جانتا ہے تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا بہرحال ہم دون رشید کے گھر پہنچے وہاں پر رشید کا باپ لال پیلا ہو رہا تھا ہماری آواز سن کر گھر سے نکلا اور دیب چند نے اسے رشید کے بارے میں پوچھا وہ حرامی کا پیلا گھر سے ماں کا زیور اور نکدی لے کر اپنے ایک بدماش دوست عارف کے ساتھ بھاگیا رشید کے باپ نے بتایا کہاں بھاگیا ہے میں نے گھبرا کر پوچھا یہی معلوم ہوتا تو اس کے سالے کی گردن پکڑ کر واپس نہ لیتا مگر تم کون ہو اور دیب چند نے میرے بارے میں بتا دیا رشید کا باپ یہ سن کر آپ سے باہر ہو گیا اور اس نے لپک کر میرا گھرے بان پکڑ لیا اور بولا تیرے حرامی بھائی نے میرے لونے کی کو خراب کیا ہے اب میں سب کچھ تجھ سے وصول کروں گا مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے دو چار ہاتھ جارے دیب چند نے اسے روکا اور جیب سے ایک لمبا چاکو نکال کر کھول لیا چاکو دیکھ کر رشید کے باپ کے ہوش ٹکانے آئے دیب چند نے الٹا اس کو دھمکایا کہ اگر عارف کا پتہ نہ چلا تو رشید کے باپ کی آنٹیں نکال دے گا اور ہم وہاں سے چلے آئے میرے ہاتھ پاؤں بھی بے جان ہو گئے دستے راست بھی ٹوٹ گیا تھا اور مجھے اپنے بھائی سے بہت سی امیدیں وابستا تھی لیکن اب میں تنہا تھا ماں کی حالت الگ خراب تھی اگر اسے تفصیل بتاتا تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا میں نے دیب چند کو بھی منع کر دیا کہ وہ ماں سے کچھ نہ کہے اور اس نے وعدہ کر لیا رات کو کسی نے کچھ نہ کھایا اور دوسرے دن بھی میں ناشتہ کیے بغیر گھر سے چلا آیا ماں پر عارف کی جدائی کا بہت صدمہ تھا اور ان کی حالت روز بگر تھی گئی لیکن وہ بڑی سابر تھی اور میں نے ان جیسی آر تک سابرہ نہیں دیکھی اتنی بڑی تباہی پر بھی میں نے انہیں کھاموش ہی دیکھا تھا اور اب انہوں نے عارف کے سسلے میں بھی زبان بند کر لی وقت سسلے کر گزرتا رہا عارف بھول جانے والی چیز نہیں تھا لیکن ہم سب کھاموش رہتے تھے اور اس گھٹن کا سب سے بڑا اثر پڑ رہا تھا اور اس رات کرپ کے عالم میں کروٹے بدلتے بدلتے میری آنکھ لگ گئی نا جانے کتنی دیر سویا تھا کہ کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور میں نے آنکھیں کھول دیں چاند منٹ تک تاریکی پھیلی رہی اور پھر میری آنکھوں نے ایک انسیانی ہیولا دیکھا ایک لمبا ترنگا آدمی جو ریٹھے کی طرح سیاہ تھا اور اس کے کندوں کے بعد کچھ نہ تھا میں اچھل کر اٹھ کھڑا ہو گیا اس منہوں سر کھٹے کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور اس وقت جب اس نے میرے سروں مجھے سروں کا توفہ پیش کیا تھا اور دوبارہ اسے دیکھ کر میرا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا اور میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا حاصدیوں مہراج نے مجھے تمہارے پاس بیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب بھی تمہارا دل تباہی سے بھر گیا ہو تو وہ تمہیں شما کرنے کو تیار ہیں ان کی اچھا پوری کر دو اور اس کشت سے نجات حاصل کرو باسدیوں کا نام سن کر میرے دل سے خوف نکل گیا اور شدید نفرت اُبھر آئی میں نے دانس پیش کر کہا کیا وہ بوڑا کتہ میرے والد اور چچا کو واپس کر سکتا ہے اگر ایسا ہے تو میں اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں مرہوے کو زندہ کرنا باسدیوں مہراج کے بس میں نہیں ہے مگر آئندہ تمہارے اوپر کوئی تباہی نہیں آئے گی تب اس گلیز شیطان سے کہہ دینا اب جب کہ میں تباہی کا شکار ہو ہی گیا ہوں تو اسے تاون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس پر لانت بھیجتا ہوں تب پھر مہراج کے دوسرے توفے کا انتظار کرو اس نے کہا ہاں ہاں دیکھتا ہوں وہ کتنے توفے مجھے بھیجتا ہے میں بھی اپنا سبر آزمار رہا ہوں میں نے گرج گر کہا اور سر کٹا گائب ہو گیا میرے دل سے اس بیانک حبیث کو دیکھ کر خوف نکل جانے کی وجہ سے شدید نفرت تھی لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا اس نے سوچا کہ اس کی آواز سے دیپ چند کیوں نہیں جاگا لیکن یہ دیکھ کر میرے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا کہ میں اپنے کمرے میں نہیں ہوں بلکہ اپنے مکان کے پچھوارے ایک گندے نالے کے قریب اگیوی گھاس پر پڑا ہوں نہ جانے میں وہاں کیسے آ گیا تھا لیکن شیطانی قوتوں کے مالک بڑے کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی میں گھر واپس چل پڑا سب لوگ اسی طرح سو رہے تھے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میرے کبرے میں دیپ چند اسی طرح بے خبر سو رہا تھا میں اپنی چار پائی پر لیٹ گیا اور میرے دل میں قوف نے گھر کر لیا باسدیوں کے پہلے توفی نے میرے والد اور چچا کی جان لے لی تھی اور ہمیں دربدر کر دیا تھا دوسرا توفہ کیا کرے گا رات بھر میں نہ سو سکا مجھے اپنے چاروں طرف بےہانک شکلیں نظر آ رہی تھی سینکڑوں وسوسے میرے دل میں سمائے ہوئے تھے صبح میری شکل اترے ہوئے تھی لیکن یہ تو گھر تو تھا ہی مصیبتوں کا شکار میری شکل کی طرف کونت وجہ دیتا حسبے معمول کام پر چلا گیا وہاں بھی میری طبیعت نہ لگی دیپ چند تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اور پھر وہ عوارہ گردی کرنے چلا گیا اس شام میں جلد واپس آ گیا طبیعت گری گری تھی ویسے بھی دیپ چند کی وجہ سے مجھے بڑی مراعات حاصل تھی گھر کا معمول حسبے دستور تھا ماں بستر پر پڑی تھی اور کمرے سے شاہدہ کے گنگنانی کی آواز سنائی دے رہی تھی یہ گنگنہت مجھے کچھ خوشگوار معلوم ہوئی شاہدہ کی خوشی سے مجھے خوشی ہوئی تھی میں اندر داکل ہو گیا اور نہ جانے مجھے کیوں کچھ عجیب سا لگا شاہدہ نے بڑے سلیکے سے بال سنوارے تھے اور اس کے ہانٹوں پر ہلکی سی سرکی کی تیہ جمع ہوئی تھی مجھے دیکھ کر وہ بھنچکی سی رہ گئی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا مگر میری آواز سے اس کی دھارس بندی اور میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا آج تو بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں کہاں جا رہی ہو وہ بھائی جان پڑوس میں زرینہ ہے نا اس کی منگنی ہے وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولی اور پہلی بار میں نے سوچا کہ میری بہن بھی جوان ہے مجھے اس کی شادی بھی کرنی چاہیے شاہدہ نے برکہ اڑا اور باہر نکل گئی ماں بیچاری تو کسی معاملے میں مداخلت کرتی ہی نہیں تھی میں پلنگ پر لیٹ گیا اور نا جانے کیوں میرے ذہن میں پھر شاہدہ رینگ آئی میں نے اس کی کفیات پر گوھر کیا اور مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کیوں اتر گیا تھا اور پھر اس کے لہجے کی بکھلاہٹ کیا بات تھی جوان بہن کی یہ کفیت میرے لیے ہالناک تھی اور یوں ہی کون سی عزت رہی تھی خدا نہ خواستہ رہی سہی بھی مٹی میں مل جائے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شاہدہ سے کہوں گا کہ مجھے یہ ازادی پسند نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خیال میرے ذہن میں کوندھا شاہدہ نے ہونٹو پر لپسٹک لگائی تھی لپسٹک کہاں سے آئی گھر میں تو کسی نے لاکر نہیں دی ہوگی نہ جانے کیوں یہ قرید میرے ذہن میں بڑھ گئی اور میں ایک مجرمانہ حرکت کرنے سے باز نہ رہ سکا میں نے شاہدہ کے ٹین کے ٹرنک کو کھول کر دیکھا اور ایک بار پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ہم لوگ تارہ گھر سے چلے تھے تو ہمارے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہاں رہ کر دو چار سادہ سادہ کپڑے بنائے گئے تھے مگر شاہدہ کے ٹرنک میں کئی ریشمی کپڑے رکھی ہوئے تھے اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی تین چار باڑیاں بھی تھی اور میک اپ کا قیمتی سامان بھی موجود تھا یہ سب کو ہاں سے آیا میرے ذہن میں ہتھوڑے پڑنے لگے اور پھر میں نے خود کو سنبھالا اور تمام سامان اسی طرح رکھ کر میں والدہ کے پاس پہنچا میں نے انہیں جگایا اور وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے انہوں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا کیا شہدہ کے جہید کے لیے آپ نے کچھ خریدا ہے نہیں بیٹے ابھی تک کچھ نہیں مگر میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ کروں میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں کسی دن بزار سے جا کر کچھ خریداری کروں گی مگر امی شہدہ کے ٹرنک میں تو کافی سامان ہے کیسا سامان والدہ نے پوچھا اور میں نے ٹرنک لاکر ان کے سامنے رکھ دیا والدہ کی آنکھ میں تاریکی چھا گئی مجھے نہیں معلوم شارک کہ یہ سامان کہاں سے آیا انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا کیا میں شہدہ سے پوچھو امی تم مت پوچھنا بیٹے میں خود پوچھوں گی امی نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا اور میں گردن جکائے وہاں سے چلا آیا ایک بار پھر میرا دل دہل گیا اگر شہدہ رہی صحیح عزت بھی لٹا بیٹھی تو کیا ہوگا اور پھر میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا میں گھر سے نکل آیا اور جس لڑکی کے بارے میں شہدہ نے بتایا تھا اس کا مکان زیادہ دور نہیں تھا میں اسی طرف جا رہا تھا مکان پر پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا اور ایک ادھیر عمر شخص باہر نکل آیا میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں میں نے تعرف کرایا میں جانتا ہوں شارک میاں آپ تو اتنے مصروف رہتے ہیں کہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی گھر سے البتہ جاتی رہتی ہیں جی ہاں میں نے کہا کہ آج آپ کی لڑکی کی منگنی ہے منگنی ارے میاں کہا بیٹی کا باپ ہوتا تو عذاب ہونا تو عذاب ہے لڑکے آج کل کہاں ملتے ہیں ذرینا ماشاءاللہ جوان ہے مگر اگر تمہاری نظروں میں کوئی لڑکا ہو تو بتانا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس لڑکا مہنتی اور ہاتھ پاؤں کا درست ہو بڑے میاں اپنی آنکے جا رہے تھے اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا میں نے آخری سہارہ لیتے ہوئے کہا براہ کرم ذرا شہدہ کو بیئی دیجئے کہہ دیجئے کہ اس کا بھائی بلانے آیا ہے شہدہ تمہاری بہن معلوم کرتا ہوں میرے سامنے تو نہیں آئی بڑے میاں اندر چلے گئے اور پھر چند سیکنڈ کے بعد واپس آ کر بولے نہیں میاں وہ یہاں نہیں آئی میرے دل پر ایک زور سا گھونسہ پڑا لیکن ان کے سامنے میں نے اظہار نہ ہونے دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا میرا دماغ موف ہو گیا تھا آخر شہدہ کہاں گئی اس کے بکس میں سامان کہاں سے آیا شام سات بجے شہدہ واپس آئی اور بہت خوش تھی اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں کون اتر آیا لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا ان کے تحت مجھے خود کو تھنڈا رکھنے کی عادت پڑ گئی تھی اور میں نے اس سے کچھ نہ کہا البتہ پہلی بار میں نے شہدہ کو دوسری نظروں سے دیکھا اور مجھے اس کے جسم میں چند تبدیلیاں نظر آئیں اس کا نوخیز سینہ ڈھل رہا تھا پیٹ بھی کچھ بے ڈول ہو گیا تھا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر مجھے اندر سے والدہ کی چیخ سنائی دی میں دورتا ہوا اندر گیا تو والدہ کی بہت بری حالت تھی شہدہ کی آنکھوں میں عجیب سی کفیت تھی میں والدہ کو سنبھالنے لگا اور انہیں پانی وغیرہ پلایا اور وہ آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑ گئیں میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی تھی رات کو دیپ چند آ گیا اور اس کے موں سے شراب کی بو آ رہی تھی یہ بو میں نے اکثر محسوس کی تھی لیکن ظاہر ہے کہ مجھے دیپ چند سے پوچھنے کا حق نہیں تھا وہ بستر پر لیٹا اور سو گیا میں نے رات آنکھوں میں کٹی اور پھر نہ جانے رات کتنی باقی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی ذہر بالکل ناکارہ ہو گیا تھا سوتے میں بھی بہانک خواب دیکھتا رہا اور جب صبح جاگا تو بدن ٹوٹ رہا تھا موں کا مزا خراب تھا دیپ چند شاید رفعہ حاجت کو گیا تھا اور میں موہا دھو کر والدہ کے پاس پہنچ گیا لیکن ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اچھل پڑا والدہ دل پر ہاتھ رکھے ترپ رہی تھی امی امی میں بدحواس ہو کر چیخا اور انہیں پلانے کے لئے پانی لیا میں مشکل انہوں نے سنبھال لیا اور سیدھی ہو گئی پانی پی لیجی امی میں نے کہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا شارک بیٹے ہماری ہماری تباہی مکمل ہو گئی اب زندگی کا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا شہدہ شہدہ حملہ ہے اور وہ حمل دیپ چند کا ہے کیا کہہ رہے ہیں امی میں بدحواس ہو کر چیخا سبر کرو شارک اللہ تعالی امتحان اور ان کی آخری آواز خرکراہٹ میں تبدیل ہو گئی میں نے انہیں جنجوڑا لیکن ان کے جسم پر تشنج تاری تھا اور پھر وہ تشنج بھی ختم ہو گیا اور ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی نہ ان کی لاشت لپٹ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا شہدہ نہ جانے کہاں تھی اور وہ میرے رونے کی آواز سنن کر بھی نہیں آئی نہ جانے کب تک میں روتا رہا پھر ذرا سملا تو میں نے شہدہ کو آوازیں دی خوش گم تھے والدہ کی اچانک موت اور پھر ایک ہمدرد ایک دوست کی دھگا بازی مگر گلتی میری ہی تھی میں نے جوان بہن کے گھر میں ہوتے ہوئے دیپ چند کی مدد کیوں بھول ہی کیوں کی تھی میں شہدہ کو تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا اتنی صبح وہ کہاں چلی گئی اور پھر نہ جانے مجھے کیا خیال آیا اور میں نے کمر میں جا کر شہدہ کا ٹرنک دیکھا لیکن ٹرنک غائب تھا مجھے چکر آ گیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر میں نے دیپ چند کا سمان تلاش کیا اور وہ بھی مجھے نہ ملا اب کسی خوش فہمی کے گنجاش نہیں تھی میرے دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ کپڑے پھاڑ کر دیوانہ وار کہکے لگاتا ہوا باہر نکل جاؤں لیکن یہ بھی میرے بس کی بات نہ تھی گھر میں ماں کی بے گورو کفن لاش پڑی تھی اور اس نے ماں کے سمان میں پیسے تلاش کیے شاہدہ نے یہی کرم کیا تھا کہ ماں کے کفن کے پیسے نہیں لے گئی تھی چند پروسیوں کو اطلاع کر کے میں نے کفن دفن کا انتظام کیا بہت سے پروسیوں نے مرسے شاہدہ کے بارے میں پہنچا مگر میں انہیں کیا جواب دیتا لوگوں میں چیم گویاں ہونے لگی میری خاموشی سے کچھ لوگ اندازہ لگا چکے تھے کہ شاہدہ گھر میں موجود نہیں اور ممکن ہے کہ بڑیا کی موت بھی اس کی گمشدگی سے ہوئی ہو ماں کو مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد میں اس بھری دنیا میں یکو تنہا رہ گیا تھا اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا دیپ چند نے بھی دھوکہ دیا تھا آرف چلا گیا تھا شاہدہ دگا دے گئی تھی زندگی ایک بوجھ بن گئی تھی میرے کانوں میں رہ کر رہ رہ کر سٹے کے سر کٹے کے الفاظ گونج رہے تھے باسدیو مہراج کا دوسرا تفاہ وصول کرو بلا شبہ یہ دوسرا تفاہ بھی پہلے تفاہ سے کام نہیں تھا اچھی بات ہے ملون بڑے تیری دل کی حسرت حسرت ہی رہے گی میں بھی تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں اتنے صدمے برداشت کیے تھے کہ زندگی ایک ناسور بن گئی تھی کوئی امنگ کوئی خواہش باقی نہیں رہ گئی میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا گھر واپس جانے کا سوال ہی نہیں تھا کیسا گھر کس کا گھر آخر میں ریلوے لائن کے سہارے سہارے چلنے لگا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ چلتا رہوں گا اور جو ہی دور سے کوئی گاڑی نظر آئے گی اپنی گردن پٹری پر رکھ دوں گا اور اسی طرح میں چندوسی سے کافی دور نکل آیا خاصی رات ہو گئی تھی چاروں طرف تاریکی پھیلے ہوئی تھی بے چلتا رہا اور پھر اچانک دور سے مجھے روشنی نظر آئی ٹرین آ رہی تھی میری زندگی کا اختتام تھا میں رک گیا انجن کی چنگھاراں دل ہلا رہی تھی لیکن جیسے زندگی سے دلچسپی نہ ہو اس کے لیے یہ سب چیزیں بیکار ہیں میں پٹری کے ساتھ بیٹھ گیا آنکھوں میں والدہ اور والد والد کا تصور تھا اور گالوں پر آنسو بے رہے تھے میں نے آخری بار کلمہ پڑھا اور گردن پٹری پر رکھ دی کانوں میں بادلوں کی اسی گھڑ سنائی دے رہی تھی ٹرین کی درد رہت سے پٹری ہل رہی تھی اور ٹرین قریب آتی جا رہی تھی قریب اور قریب میرے کانوں نے انجن کی سنسنہ ہٹ سنی اب وہ مر سے چند گاز دور تھی صرف چند گاز دور اور میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر میرے کان سن ہو گئے انجن کی محیب گرگرہت مر سے صرف چند فٹ دور تھی میرا ذہن تاریخ ہو گیا چشم تصور میں میں نے اپنی گردن ریل کی پٹریوں کے درمیان اور بقیہ حصہ بقیہ جسم دوسری طرف تڑپتے دیکھا لیکن پھر ایک عجیب سا احساس ہوا مجھے یہ سب سوچنے کا موقع کیسے مل گیا انجن تو مر سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھا اور اب اس کی آہنی پئیوں کو پئیوں کو میری گردن چھو لینے چاہیے تھی لیکن اس کی گرگرہت مجھے اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور میری گردن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی ایک سیکنڈ دس سیکنڈ تیس سیکنڈ اور پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ٹرین گزر چکی ہے کان بے دستور سائیں سائیں کر رہے تھے اور ازا مفلود تھے ایک منٹ تک میں ہاتھ نے بھی نہیں ہلا سکا یہ کیا ہوا کیا میں زندہ ہوں مگر کیسے مجھے یاد ہے کہ یہ سنگل لائن تھی یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ ٹرین کسی دوسری لائن سے گزر گئی ہو پھر کیا میں زندہ ہوں کیا میری گردن شانہ سے جڑی ہوئی ہے بمشکل تمام میں نے ایک ہاتھ کو حرکت دی اور اپنی گردن ٹٹولی بلا شبہ میری گردن موجود تھی میرے ہواس واپس آ گئے اور میں دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا یہ کیا ہوا کیسے ہوا پوری ٹرین میری گردن سے گزر گئی لیکن میرا بال بھی بیکا نہ ہوا میں حیران و پریشان یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہر سنائی دی اور میں چونگ کر پلٹا اندھیرے میں کوئی میری طرف آ رہا تھا کوئی انسانی سایا اور میں اسے گوھر سے دیکھنے لگا اور میرا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا میری تاریکی سے منوس آنکھوں نے سائے کو نامکمل محسوس کر لیا تھا اور اس کے شانوں پر گردن نہیں تھی سیاہ ننگ دھڑنگ میرا جانا پہچانا جسم تھا یہ باسدیوں کا حرکارہ تھا چند لمحوں کے بعد وہ میرے نزدیک پہنچ گیا اس کی گردن سے بدستور گاڑا خون ابل رہا تھا میں خوف کے عالم میں کھڑا ہو گیا چاروں طرف سناٹا تاریکی اور اس بہانک محول میں ایک ایسا انسان جس کی گردن گائب تھی مر سے صرف چند گز کے فاصلے پر اپنے قدموں پر کھڑا تھا میری رگوں میں خون منجمت ہونے لگا اور پھر اس کے ویشت نہ کہکے نے میرے رہے سہے اوسان خطا کر دیے تو خود کشی کرنا چاہتا ہے مرک پرنت تو یہ بھول گیا کہ تجھے مہراج باسدیوں کا کام کرنا ہے تو ان کی آگیا کے بینا مر بھی نہیں سکتا اگر تو مر گیا تو مہراج اس مسجد میں کیسے پہنچیں گے اس کارن تجھے زندہ رہنا ہے اب بھی مہراج کی بات مان لے جو کچھ ہو گیا ہے اس سے آگے نہ ہوگا باسدیوں کا نام سن کر میری رگوں میں خون کھول اٹھا تھوڑی دیر پہلے میں اس سر کٹے سے خوف زدہ تھا لیکن باسدیوں کے نام نے میری انگ انگ میں چنگاریاں بھر دی اور مجھے اپنے خاندان کی تباہی یاد آگئی اور میں غیز کے علم میں بولا لانتے تو مجھے اپنے کو مجھے اپنے کے لئے جانب بھر دی جو کٹے سے دی کٹے سے دی رہو سکتے ہیں موسیقی